اسلام علیکم آرین این نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے این نیوز ہیڈ لائنز آمدن سے زائدہ سا سجار کیس نیوز کا فرہ خان کو تلبی کا نوٹس بیجنے کا فیصلہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فرہ خان ارپ فراغوگی اور ان کے شہر ایسن جمیل گجر کے خلاف آمدن سے زائدہ سا سجار کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے قومی اتصاب بیورو کی تقیقاتی ٹیم نے نیوز کے آلہ حکام سے فرہ خان کی تلبی کے نوٹس ارسال کرنے کی اجازت کی درخواست کر دی ہے ذرائع کے مطابق نیوز نے دونوں میاں بیوی کے خلاف ریکورڈ کی وصوری کے لیے سو سے زیادہ مراسلے جاری کیے تھے یہ مراسلے مختلف حکومتی اور نیجی داروں کو ارسال کیے گئے تھے تقیقاتی ٹیم مختلف محکموں سے موصلہ ریکورڈ کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فرہ خان کی تلبی کے نوٹس جاری کیے جائیں ذرائع نے مزید بتایا کہ فرہ خان کے خلاف انکوائری میں حیرت انگیز شوائد سامنے آ رہے ہیں اسی بنا پر ان کی فوری طور پر تلبی کے لیے مقامی پتے پر تلبی کا نوٹس ارسال کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیوے شریف کے نوائی علاقے بان سیدہ باد میں شیری نظیر احمد کی جانب سے زمین پر قبضے کے خلاف پریس کلب میں تجاجی پریس کانفرنس میری ذرائع زمین پر رنج برادری کے کچھ افراد کا قبضہ ہے جو قانونی طریقے سے ایک ختم کروانا چاہتا ہوں جس کے باعث غلام نبی رنج جان کر دشمن بن گیا ہے تحفظ فرام کیا جائے تفصیلات کے مطابق سیوے شریف کے نوائی علاقے بان سیدہ باد میں ذرائع زمین پر مبینہ قبضے کے خلاف نظیر احمد دیو کی پریس کلب بان سیدہ باد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں بدین میں ٹاؤن آفیسر ہوں میرا پورا خاندان پڑا لکھا ہے ہمارے اوپر الزام لکھایا گیا ہے کہ ہم پورا گاؤں میں اسمار کرنا چاہتے ہیں جو بلکل غلط ہے ہماری کچھ ذرائع زمین پر رنج برادری کے افراد نے گھر تعمیر کرتی ہیں جس کے خلاف کورٹ میں ہم نے کیس کیا چھ سال بعد کیس ہمارے حق میں آیا اب قانونی طریقے سے اپنی زمین سے قبضہ ہٹوا رہے ہیں کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار غلام نبی رنج ہوگا رہیم یار خان فارق ایمل شاکر کے مطابق پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشہ رہیم یار خان تھانا سٹی اے ڈیویجن کے ایسے چو نے ایمانداری کی مثال قائم کرتے ہوئے اسی سالہ بوڑی خاتون کو اس کے تیس لاکھ روپے لوٹا دیے اوڑو رکشے میں تیس لاکھ روپے بولنے والی اسی سالہ کلسن بی بی کی رقم تھانا سٹی کے ایسے چو فران حسین نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر تلاش کر کے کلسن بی بی کے حوالے ہی کر دی اسی سالہ بوڑی خاتون نے اپنی نواسیوں کی شادی کے لیے بینک سے رقم نکلوائی اور رکشے میں بول گئی جیسے ہی پولیس کو اس بات کا علم ہوا تو پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے رکشے والے کو تلاش کیا اور بوڑی خاتون کو اس کی تمام تر رقم تیس لاکھ روپے واپس لوٹا دیے خوشاب شہر میں ایک ہوا کی بیٹی سے ہوا ظالمانہ دوکھا تفصیلات کے مطابق خوشاب کے محلے سابر آباد کی ایک بے یاروں مددگار عورت کے ساتھ ایک پولیس احرکار نے دھوکا کیا عورت کا تین دن کا بچہ خوشاب ہسپتار سے لے کر رفو چکر ہو گیا پولیس والے جس کا نام محمد زہور حسین ہے زہور کی بیٹی کی اولاد نہ تھی اس پولیس والے نے اس عورت سے بچہ مانگا کہ کچھ دنوں بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا اور بچے کے ساتھ ویڈیو کال کرنے کے لیے ایک موبائل فون جس کی مالیت آٹھ ہزار تھی بچے کی ماں کو کہہ کر دیا کہ جب آپ کا دل کرے ویڈیو کال کر لینا لیکن اب عرصہ دراز سے نہ تو بچہ مل رہا ہے نہ ہی واپس دے رہا ہے اس دکھی ماں نے ڈی پی او خوشاب آئی جی پنجاب چیف جسس آف پاکستان سے نوٹس لینے کی افیل کی مزید اس عورت کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اس کی زبانی ایس ایس پی سانگر ڈاکٹر فروق علی کی دائیات پر سانگر پولیس اور صاحب کو انجیو کے مشتر کا تعاون سے ایک روزہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے تربیتی سیمینار کا انقاط ایس ایس پی آفیس سانگر میں کیا گیا ایس ایس پی سانگر ڈاکٹر فروق علی نے خصوصی طور پر شرکت کی سیمینار میں صاحب کو انجیو کی جانب سے میڈم فرزند کورڈینیٹر صاحب کو ایڈوکیٹ کاشی بجل عبدالوائی سنگراسی اور دیگر دے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور سیمینار میں شریک سانگر پولیس میں تائنات پولیس افسران کو خواتین کے حقوق کو بہبود کے حوالے سے بہترین انداز میں خواتین کے حقوق کے بارے میں آگائی دی سیمینار میں آئے ویم ایمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیمینار میں شامل پولیس افسران کو کہا کہ آج پہ یہ تربیتی سیمینار بہت اہمیت کا حامل ہے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو مستقبل میں آپ لوگوں کو خواتین اور بچوں سے منسلک پیچیدہ مسئلے مسائل کو حل کرنے اور قانون کے مطابق انصاف کی فرامی اور فرائز کے دائیگی میں ماون کردار ادا کرے گا روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک خانپور فارقے میں شاکر کے مطابق ایس ڈی پی او سرکر خانپور محمد امجد جاوید کمبھو سے انجمن تاجران کے وقت نے صدر انجمن تاجران مفتی تاہر زیشان قادری صدر اوٹو موٹرز یونین ازگر علی چٹھا کی قیادت میں ملاقات کی خانپور میں امن امان کے حوالے سے تفصیلی گپتگو کی گئی صدر انجمن تاجران وقتی تاہر زیشان قادری نے تاجروں کے مسائل اور درد پیش مسائل سے مکمل طور پر آگاہ کیا جبکہ ازگر علی چٹھا نے ٹریفک کے مسائل سے ایس ڈی پی او محمد امجد جاوید کمبھو کو تجویز دی جس پر ایس ڈی پی او نے فوری ٹریفک انچار سب انسپیکٹر محمد ابراین کو عمل درامت کی ہدایت دی اس موقع پر ایس ڈی پی او محمد امجد جاوید کمبھو کا کہنا تھا کہ تاجر برادری تمام مارکٹس میں چونکیدار ضرور لگائیں اور اپنے آس پاس مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں اور فوری مقام پولیس یا ون پائی پر اطلاع دیں الحمدللہ دو ڈاکو موقع پر گرفتار کر لیے ہیں مزید کے خلاف پولیس ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں جرائیں پیشان آسے کے خلاف امام اور تاجر برادری کے تاون سے گیرہ تنگ کریں گے مزید کامیابیہ بھی حاصل ہوں گی خان پر کی تاجر برادری نے ہمیشہ اپنی فورس کو مضبوط کیا ہے اس موقع پر ایس ای چو سٹی ابرال حسین گجر سردے اوٹو پارٹس مارکٹ ملک عبد الرزاق جنرل سیکیٹری کار اینڈ موٹرس ایسوسییشن میراج خان پتافی فائننس سیکیٹری اوٹو موٹرس یونین اکرام قریشی تاجر رہنمہ چودری فیصل افزل جنرل سیکیٹری پریس کلپ ریجسٹر راو محمد شفیق صدر الیکٹرونک میڈیا کلم محمد نئی مغل ترجمان پریس کلپ ریجسٹر کاشپ امین قریشی ریڈر ایس ڈی پی او خان پور رانہ محمد نصیر اور دیگر بھی موجود تھے رائیمیال خان جان محمد کے مطابق رائیمیال خان پنجاب فوڈ آثورٹی کی ٹیم کا پوش علاقے میں کامیاب چھاپا کیمیکلز اور مسنوئی پلیور سے جوز تیار کر کے اصلی برینڈز کی لیبلنگ کرنے والا بیوریجز یونٹ پکڑا گیا جالی جوز تل پچیس ہزار جرمانہ تفصیل کے مطابق جال ساز کھانے پینے کی دو نمبر اشیاء اصل برینڈز کی لیبلنگ میں پیک کر کے دوکہ دئی سے عوام کی سہت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں پنجاب فوڈ آثورٹی کی ٹیم نے رینگیار خان شہر کے پوش علاقے اباسیہ ٹاؤن میں ایک بیوریجز یونٹ پر چھاپا مار کر تین سو لیٹر جالی لیبل شدہ جوز آٹھ کلو ایکسپائر پروڈکٹس تلف کر دیئے ڈی جی پنجاب فوڈ آثورٹی شہف خان جدون کے مطابق جال ساز اباسیہ ٹاؤن میں بیوریجز یونٹ قائم کر کے ممنوع کیمیکلز اور مسنوئی فلیور سے جوز تیار کر رہے تھے جس کی اطلاع ملنے پر فوڈ آثورٹی کی ٹیم نے چھاپا مار کر تین سو لیٹر جالی لیبل شدہ جوز آٹھ کلو ایکسپائر پروڈکٹس تلف کر دیئے اور مالکان کو پچیس ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کیا ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ آثورٹی شہف خان جدون کا کہنا تھا کہ ممنوع کیمیکلز اور مسنوئی فلیور سے تیار کردہ محلول کو اصل برینڈز کی لیبلنگ کی جارہی تھی پروڈکشن یونٹ میں مار رو برینڈز کے ہمشکل جالی جوز تیار کی جارہے تھے ایکسپائر کیمیکل کی موجود کی بھی پائے گئی ورکرز کے میڈیکل سرٹیپکٹس بھی موجود نہیں تھے انہوں نے عمام سے گزارش کی کہ گلی محلول میں واقعی خوبی یونٹس کے خلاف پنجاب فوڈ آثورٹی کو آگاہ کریں جالی مشروبات بنانے والے سے دشمن اناثر کی سخت چیکنگ کی جارہی ہے ادھر شہری گھلکوں نے شہر کے پوش علاقوں میں جالی جوسس کا یونٹس سامنے آنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اعتماد کے ورڈ سے پہلے چودری سالک اور تارک بشیر چیما کو واپس لے آئیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی اور رہن مقافلی چودری پرویزلائی نے کہا ہے کہ اعتماد کے ورڈ سے پہلے ہم چودری سالک اور تارک بشیر چیما کو واپس لے آئیں گے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بھی نون لیگ کو سرپرائز دیں گے جیسے پہلے سرپرائز دیا تھا ایک انٹریو میں پرویزلائی کا کہنا تھا کہ اللہ نے شریفوں کو بے نکاب کرنا تھا نون لیگ والے اس وقت جلتے ہوئے توے پر لیٹے ہوئے ہیں نون لیگ کی ٹکٹ اب فلم کی ٹکٹ بن گئی ہے اور وہ فلم بھی فیل ہے اب صرف عمران خان کے ٹکٹ کی اہمیت ہیں ملتان جلسے میں اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا عمران خان نے کہا ہے کہ ہم صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتے جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی عوام کا سمندر اسلام آباد سے نہیں جائے گا اسلام آباد میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد مارچ سے پہلے آخری جلسہ ملتان میں ہوگا ملتان جلسے میں اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا سپریم کورٹ نے چھ ہفتے کے دوران ایسی ایس سے نکالے گئے افراد کی فیرز تلق سپریم کورٹ نے چھ ہفتے کے دوران ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالے گئے افراد کی فیرز تلق کر لی سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس پاکستان جسٹس عمر اتابندیات کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے تیکیقاتی اداروں میں حکومتی مداخلت سے مطالق از خود نوٹس کی سماعت کی تورانی سماعت چیپ جسٹس پاکستان نے کہا کہ افرادات میں دو ماہ سے خبریں دیکھ رہے ہیں اخباری خبروں کے مطابق ایسی ایل پولیسی بدلنے سے تین ازار سے زائر لوگ مستفید ہوں گے ایسی ایل کی پولیسی میں ردو بدل سے مطالق بھی جاننا چاہتے ہیں جسٹس عمر اتابندیات نے کہا کہ جاننا چاہتے ہیں کس طریقے کار سے ایسی ایل میں موجود افراد کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے کوئی رائے نہیں دے رہے ہیں صرف حقائق جاننا چاہتے ہیں عدالت نے کہا کہ ایسی ایل سے نام نکالنے کے لیے درخواست دینا پڑتی ہے ایسی ایل میں نام ڈالنے یا نکالنے کا طریقہ کار اگر بدلہ ہے تو اسے عدالت کے سامنے رکھیں عدالت نے کہا کہ چھے ہفتوں میں جن افراد کے نام ایسی ایل سے نکالے گئے ان کی پیرس دیں عدالت عزمان اس حصے میں سیکیٹری داخلہ ڈی جی ایف آئی اے چیئرمن نیپ اور پروسیکیوٹر جنرل کو بھی نوٹسل چاری کر دیئے عدالت نے کہا کہ تمام افراد تحریری طور پر اپنا جواب اس عدالت میں جمع کر آئیں نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ار این اے نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی